بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیسی ٹی وی یو ایس اے سے کرکٹ ورکٹ کے ساتھ میں ہوں اکرہ حفیظ پی ایس ایل کی ٹیم کراچی کینگز نے آسٹریل وی کرکٹر اور جارہانہ مزاج بیٹر میتھیو ویڈ کا کہنا ہے کہ کراچی کینگز کا نیٹرن ریٹ اسے ٹارنمنٹ میں بکا کیوں میدے دے رہا ہے اگر اگلے تین میچز جید لیے تو پلے آف کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں پشاور ظلمی کے خلاف میچ میں کینگز کی شکست جو کہ اماد وسیم کی قیادت میں کھیلنے والی ٹیم کے ساتھ میچز میں پانچ میں شکست ہے کے بعد پریس کانفرنس میں میتھیو ویڈ نے اس بات پر مایوسی کا اظہار کیا کہ کنگز نے بابا رازم کی پشاور ظلمی کو سات رنس پر تین کھلاری آؤٹ کرنے کے بعد بڑا سکور کرنے کا موقع دے دیا میتھیو ویڈ نے کہا کہ پشاور ظلمی کے خلاف کراچی کنگز نے شاندار آغاز کیا تھا پہلے بالنگ میں زبردست آغاز کیا ایک ایسا سٹارٹ جس کی ٹیم کو تلاش تھی اور پھر بیٹنگ میں بھی اچھے شروعات کی لیکن مایوسی کے بات یہ ہے کہ دونوں شعبوں میں پشاور کو کم بیک کرنے کا موقع دے دیا میتھیو ویڈ نے 41 گیندوں پر 54 رنس کی اننگز کھیلی تھی اور وہ 12 آور میں مجیب الرحمن کی گیند پر آؤٹ ہوئے انہوں نے کہا کہ نیٹ رنڈ ریٹ خراب نہیں کیونکہ کراچی کنگز جو میچز ہارا ہے وہ چھوٹے مارجن سے ہارا ہے اور یہ بیٹر نیٹ رنڈ ریٹ ٹورنمنٹ میں بقا کی امید ہے کراچی کو اگلے تینوں میچز جتنا ہیں اور یہی ٹیم کا فوکس ہے امید ہے نتائج ٹیم کے حق میں ہوں پاکستان سوپر لیگ میں لاہور کلندرز کے بولر راشد خان کا کہنا ہے کہ کوشش کریں گے حریف ٹیم کو سنجیدہ لیں اور میچ جیتیں کوئٹا گلیڈیٹر سے میچ سے قبر راشد خان نے کہا کہ تف سیچویشن میں اچھی بولنگ کرنی پڑتی ہے کوشش کریں گے آج حریف ٹیم کو سنجیدہ لیں اور میچ جیتیں انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم بیلنس ہے ضروری نہیں ٹیم میں بڑے نام شاملو ہماری بیٹنگ لائن اپ بھی مکمل ہے راشد نے کہا کہ لاہور میں ایک گیند بہت زیادہ سپن نہیں ہو رہی باؤنڈری بھی چھوٹی ہے لاہور میں کنڈیشن سٹف ہیں لیکن محنت کرتے ہیں واضح رہے کہ پی ایس ایل ایٹ میں پوائنٹس ٹیبل پر آٹھ پوائنٹس کے ساتھ سریف ایرز ٹیم کلندرز کا آج لاہور میں کوئٹا گلیڈیٹرز کے ساتھ مقابلہ ہوگا کوئٹا دو پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل پر آخری یعنی چھٹے نمبر پر ہے پاکستان کے ٹیم اور پشاور ظلمی کے کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ تنقید کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور یہ چلتا رہے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی بس آپ کے حق میں بولے نیچے ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بابر آزم نے کہا کہ میں ہر صورت میں پوزیٹیو رہنے کی کوشش کرتا ہوں جتنا میں چیزوں کو پوزیٹیو لیتا ہوں اتنا میرے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے میں نہ تنقید پر تفسرہ کرتا ہوں نہ بحث کرتا ہوں اور یہ میرا بنتا بھی نہیں کپتان نے کہا کہ تنقید کرنے والے سابق کرکٹرز کی اپنی رائے ہوتی ہے ہر کسی کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے میرا اپنا مائنڈ سیٹ ہے میں بھی وقت کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں چیزیں تبدیل اور تیز ہو گئی ہیں اس کی کے مطابق چلتا ہوں آپ ہر روز سو فیصد پرفارم نہیں کر سکتے بس یہ ہے کہ آپ سیکھتے کیسے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے یا وزید کریں ہماری ویب سائٹ